اسلام علیکم ناظرین روشن پاکستان کے چینل سے میں ہوں شفیق شجاعت ناظرین آج ہمارے ساتھ موجود ہیں نوجوان وکیل ہیں قبال کا بولتے ہیں بہت اچھے انسان ہیں درد دل بھی رکھتے ہیں اور پچھلے دنوں ہمارے چینل پہ ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس میں ایک بچے کو قانونی معاملات میں ساون کی ضرورت تھی تو محترم رانہ کلیم اللہ صاحب جو کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں وکیل ہیں ایڈوکیٹ ہیں انہوں نے ہمیں بازاقتہ آفر کی تھی کہ میں بچے کا جو کیس ہے وہ بلکل فری لڑنے کے لیے تیار ہوں اور بچے کے جو مسائل ہیں میں اللہ کے فضل و کرم سے بلکل بغیر کچھ لیے آپ کے ساتھ تعاون کرنا چاہتا ہوں تو ہمیں بہت خوشی ہوئی کہ ایسے لوگ ایسے نوجوان ہمارے ہاں موجود ہیں تو ہم نے آپ سے رابطہ کیا اور ہم نے خواہش قیدار کیا کہ ہم آپ کا انٹریویو کرنا چاہتے ہیں تو رانہ صاحب نے اپنی مصروفیات کے باوجود ہمیں ٹائم دیا ہم ان کے بہت مشکور ہیں اور آج ہم ان کے پاس موجود ہیں اور ہم ان سے باتیں کریں گے یقیناً ان کی باتیں ہمارے ناظرین کو اچھی لگیں گے اسلام علیکم صاحب رانہ صاحب کیا حال ہے آپ کے رانہ صاحب آپ وقیل ہیں اس کے علاوہ آپ ڈبل ایم میں کر چکے ہیں اور اس کے علاوہ آپ پریکٹس کر رہے ہیں دپالپور چینبر دپالپور یعنی کچیری میں تو کیسی جا رہی ہے آپ کی پریکٹس اور کیسی سوچتے حال ہے آپ کے وقالت کے شعبے میں آپ کی پوزیشن کیا ہے ماشاءاللہ بہت اچھا ہے اور وقالت جو اہمینت ہے کر رہے ہیں انشاءاللہ بہترین ہے اور میں سمجھتا ہوں میری جو میں انکم وقالت سے کمار رہا ہوں میرے ساتھ والے جو ینگ ہیں وہ شاید اتنی نہیں کر رہے ہیں ابھی جسٹیج میں میں ہوں اسٹیج میں جو دوسرے وقالت ہیں ان سے میں زیادہ کر رہا ہوں اچھا رانا صاحب کہا جاتا ہے کہ جو یہ وقیل صاحبان ہیں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو کوئی جوب نہیں ملتی یا ڈاکٹری یا انجینئر یا ٹیچر فغیرہ نہیں بن سکتے پھر جب ان کو کوئی چیز نہیں ملتی تو یہ لا کر لیتے ہیں اور لا کرنے کے بعد یہ شعبے میں آ جاتے ہیں کیا آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں نہیں نہیں میں یہ بات سے اتفاق نہیں کرتا اصل معاملہ یہ ہے کہ کچھ لوگ بطور وقال وقیل بن جاتے ہیں لیکن وہ پریکٹس نہیں کرتے جی ٹھیک وہ صرف بار کو استعمال کرنے کے لیے لے لیتے ہیں ادروائیز وہ پریکٹیشنر ہوتے ہیں لیکن وقیل وہی ہے جو پریکٹیشنر ہے جو میند کرتا ہے روز ریگولر کوڈ میں پیش ہوتا ہے نون پریکٹیشنر جو لوگ ہوتے ہیں وہ بس سیاست کے لیے یہ بہر بہر ادروائیز کوئی معاملہ نہیں ہے اچھا رانا صاحب یہ فرمائیے کہ لا کرنے کے بعد لا کرنے کے بعد ایک نیا بندہ جب پریکٹس کے لیے آتا ہے تو اسے کم مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب نیا آتا ہے پہلا معاملہ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ جانا ہے کسی سینئر کے پاس اس وقت جب سینئر کے پاس جانا ہے آپ کے پاس تو کیس تو آتا ہے آتا نہیں ابھی اس کے بعد آپ پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں سیکھ رہے ہوتے ہیں سینئر سے تو اس وقت کافی مشکلات ہوتی ہیں اس کے لیے کہ پیسے نہیں ہوتے اس کے پاس تو وہ کبھی کس کا یہ بھی پرابرم ہے جو آپ دپال پر سے جو منڈی رسنگ میں رہ رہے ہیں وہ بندہ آنے جانے کے لیے اس کے پاس جتنے پیسے توانے چاہیے کہ وہ پرائے ہیں یہ بھی پرابرم آتی ہیں ٹھیک ہے لیکن آسکو آسکر بہتر بھی ہو جاتا ہے یہ مشکلات ہیں جب نیاں کو دکیل آتا ہے پھر اس کو کیس کا نہیں پتا ہوتا کیسے کرنا ہے کیسے نہیں کرنا کلائنٹ کو کیسے موٹمنٹ کرنا ہے یہ سارے معاملات ہوتے ہیں اچھا ایک نیا بندہ ایک نیا نوجوان جو لا کرتا ہے وہ بطور کاروبار کی نیت سے لا کر کے یہاں آکے کامیابی آسانی سے اچیب کر لیتا ہے کہ اسٹرگل کرنی پڑتی ہے یہ کاروبار تو دیکھیں آپ جو بھی فیلڈ ہے اس میں آپ کو محنت تو کرنی پڑتی ہے وقالت میں یہ ہے کہ اس میں زیادہ محنت کرنی پڑتی اگر آپ نے نام بنانا ہے اگر آپ نے پیسہ کمانا ہے تو پھر آپ کو محنت کرنی پڑے گی اور اگر آپ نہیں محنت کریں گے تو پھر آپ ایک اچھے وکیل نہیں بن سکتے اور نہیں آپ پیسہ کمان سکتے اچھا کہا جاتا ہے کہ جو اچھا وکیل ہوتا ہے کامیاب وکیل ہوتا ہے وہ کامیاب مقرر بھی ہوتا ہے یعنی اچھا بول سکتا ہے تو آیا ایسا بندہ جس کو بولنے کا فن نہیں آتا تو وقالت کے شعب اختیار نہ کریں نہیں یہ بھی غلط ہے جو وکیل ہوتا ہے اسے ایٹومیٹیکل ہی بولنا آ جاتا ہے اچھا وہ کوشش کرے سی صحیح اگر وہ کوشش نہیں کرے گا پھر نہیں آئے گا ایک اگر کوشش کرے گا تو بولنا آ جائے گا اس کو یہ نہیں مرابلم ہے یہ بھی غلط پاتا ہے ایک نئے بندے کو ایک جو نئے بندہ وکیل بن کے آتا ہے کچہری میں اس کو کس قسم کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اس میں دیکھیں ہیں میں پہلے آپ کو بتا رہا ہوں آپ جانا ہے جا کے ایک سینئر سے سیکھنا ہے اس وقت سیکھنے کے جو معاملات ہوتے ہیں جو پریڈ ہوتا ہے آپ خیمہ لگائیں آپ دو سال لگے رہے ہیں اب وہاں پہ سیکھنا بھی آپ نے خود ہے سینئر جو ہوتا ہے وہ آپ کو اس نے آپ پوچھیں گے تو بتائیں کہ آدھر بھائی اس نے آپ کو کچھ نہیں بتانا اب یہ بھی معاملات ہوتے ہیں کہ جو ہمارے جو نئے اکلا آتے ہیں وہ سینئر سے پوچھتے ہیں نہیں وہ بھی نہیں بتاتے یہ بڑی پرابلم بن جاتی ہے اور پھر جو کئیس آگے اس میں کورٹ میں پیش نہیں ہوتے کورٹ میں پیش ہونے سے دہر رہے ہوتے ہیں ایسے معاملات ہوتے ہیں لیکن یہ جو چارٹ جو ہے وہ دور کرتے نہیں چاہیے جب پیش ہوگے تو پھر ٹھیک ہو جائے گا یہ مشکلات ایک ہوتی ہے پھر اس کے بعد جب آپ انکم کی پرابلم آ رہی ہوتی ہے کیونکہ جاتی ہے آپ کو کیس تو آتے نہیں اس کے بعد ایک یہ ہے کہ آپ سیکھ رہے ہوتے ہیں اس میں بھی آپ کو معاملات ہوتے ہیں کہ آپ نے دعویٰ لکھنا ہے آپ کو سینئر لکھانے لگتا ہے تو آپ لکھتے نہیں یا کور پرابلم بن جاتی ہے اس سے آپ بھاگتے ہیں پھر آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کیا کرنا کیا ایسے کافی سارے معاملات ہوتے ہیں صحیح رانہ صاحب فرمائیے کہ لا کی پریکٹس کرتے ہوئے کتنا عرصہ ہوگی آپ کو چھے سات سال ہوگئے ہیں اچھا تو اس چھے سات سالہ دور میں آپ کو کوئی ایسا کوئی کیس جو آپ نے ون کیا ہو اور ون کرنے کے بعد آپ کو بے تہاشا خوشی ہوئی ہو یا ایسا کیس جو آج تک آپ نہ بھول پائے ہو میرے پاس ایک دپالپور کے ساتھ ہے تھپسڑی گاؤں ہے وہ وہاں سے تین سو دو کا کیس تھا جو مانت تھی بیل کی تو وہ میں نے جب دائیت کی اس کے بعد میں نے بیعث کی کرنے کے بعد وہ بیل جو چھے ماہ کے بعد میں نے بندے کو تین سو دو میں بیل لے لی اچھا جو کروالی تھی اس کی یہ میرے لئے بڑا سرپرائز کیس تھا اور بڑا تھا کہ محنت بھی میں نے کیسا وہ مجھے فالوزم ملا اس کا یہ نہیں کہ نہیں اور وہ میرے لئے سے بڑا سرپرائز کیس تھا اس کے بعد اور بھی ہیں کافی ہیں لیکن یہ جو تھا تین سو دو کا ایک بندے کے چھے ماہ بعد آپ جو ہے وہ کروال رہے ہیں بیل یہ بڑا سرپرائز تھا کافی معاملات ہیں زمین کے معاملات کے کیسز چال رہے ہیں میرے پاس فوجداری تو ہے لیکن زیادہ مجھے جو ہے وہ سیول کے کیسز چال رہے ہیں اچھا کوئی ایسا کیس جو ہارنے کا آپ کو بہت دکھ ہوا یعنی ہوتا ہے دکھ جب بدا آ جاتا ہے ینگ جو اکلا ہوتے ہیں ان کو ضرور دکھ ہوتا ہے کہ وہ کیس کیوں لوس کر گئے اب جو سینئر ہوتے ہیں ان کا تیربہ اتنا ہو گیا ان کے پاس ایک دو کیس ڈیلی بھی لوس کریں تو ان کو کوئی پرابلم نہیں ہوتی کیونکہ جو ینگ ہوتے ہیں وہ مہنس کر رہے ہوتے ہیں وہ پھر لوس جب ہوتا ہے بڑی تکلیف صحیح اچھا تو آپ اس وقالت کے شعبے میں خوشی خوشی آئے آپ نے ویسے تو لوگ اور ڈیپارٹمنٹ اتنے ہیں لوگ وہاں جانا پسند کرتے ہیں سرکاری ملازمت لینا پسند کرتے ہیں اور پھر ماشاء اللہ آپ ڈبل ایم میں کر چکے ہیں تو آپ نے ٹرائی نہیں کی کوئی سرکاری ملازمت کی جائے یا کسی اور محکمے میں کوشش کی جائے یا کوئی امتحان دیکھ کر عالی ہوتے پہ جائے آپ نے وکیل بننا ہی کی پسند کیا اس میں بھی ایک پرابرم یہ تھی کہ کچھ معاملات ایسے ہو جاتے ہیں کہ مندہ میں بھی نہیں چاہتا تھا کہ اس فیلم میں ہوں لیکن کچھ حالات ایسے تھے جن کی وجہ سے مجھے ادھر آنا پڑا اور بعد پھر آ گئے اب وہ میں بتانا نہیں مراسب سمجھتا ادروائز میں بھی مجبوری کے ساتھ آیا پھر اس میں محنت بھی ماشاءاللہ کام بھی ٹھیک ہے رانس اب آج فادرز دے منایا جا رہا ہے پوری دنیا میں اور پاکستان میں تو آپ فادر دے کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے دیکھیں جی جو والد ہے جب تک وہ آپ کے ساتھ ہے تو آپ ایسے لگتا ہے آپ کے فتنی آپ کے ساتھ ساری دنیا ہے صحیح جب وہ چلا جاتا ہے وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو اس کے پاس ایسے لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی بھی نہیں یہ وہ معاملات ہے کہ والد جب میری زندہ تھا تو میں سمجھ دیکھتا تھا کہ میرے ساتھ ساری دنیا ہے اب میں سمجھ ہوں والاکہ ہم پانچ بھائی بھی ہیں لیکن اگر والد نہ ہونے کی وجہ سے مجھے ایسے لگتا ہے میں اکیل ہوں اچھا رانہ صاحب کہا جاتا ہے کہ اچھا سیاست دان بننے کے لیے آپ کو ایک اچھا وکیل ہونا چاہیے کم از کم وکیل ضرور ہونا چاہیے جو ایک وکیل ہوتا ہے وہ اچھا سیاست دان بھی ہوتا ہے آپ اس بات سے کس حد تک اتفاق کرتے ہیں میں اس میں دیکھیں آپ کیجازم تھے وہ بھی وکیل تھے اور سیاست دان بھی تھے ایک اچھے وکیل تھو اور ایک اچھے سیاست دان بھی تھے جی بلکل ٹھیک اب یہ جو بات ہے کہ ایک وکیل اچھا ہو تو وہ ایک اچھا سیاست دان بانے سکتا ہے یہ میں اس سے ایگری نہیں کرتا کیونکہ بڑے بڑے وکیل میں نے دیکھے ہیں لیکن بہت تو وہ اچھے وکیل تھے لیکن وہ سیاست میں نہیں ناکام ہو گئے نہیں تھے سیاست میں آئی نہیں لیکن ایسے ایسے میں بہت بڑے بڑے وکلہ دیکھے جو سیاست میں گئے اور وہاں پہ وہ ناکام ہو گئے ایسے ایسے بھی سیاست دان دیکھے ہیں جو کامیاب ہوگے سیاست میں اور وقال میں وہ ناکام ہو گئے یہ ایک حدیب تھا ہے یہ میں ساعت ایگری نہیں کرتا اگر وکیل اچھا ہو اچھا سیاست دان بن جے گا ایسا کوئی اچھا تو آپ ظاہر وکیل ہیں اور آپ کا حجرہ شاہ مقیم میں کسی حد تک ہلکہ عباب بھی ہے تو آپ سیاست میں بھی جسپی لے رہے ہیں بالکل لے رہا ہوں میں پہلے پاکستان طریقہ انصاف کا وائس پریزیڈنٹ رہ چکا ہوں اب بطور کار کام کر رہے ہیں تو کیا وجہ ہے طریقہ انصاف کہ آپ وائس پریزیڈنٹ رہے تو یہ مہنگائی ہر غریب آدمی مہنگائی کا رونا رو رہا ہے تو یہ مہنگائی آخر کب تک دیکھیں یہ مہنگائی کے جو معاملات ہیں یہ تو آپ جد سے پاکستان بڑھا ہے ایوب آیا اس کے اگر وہ ایک رپے چینی ہوتی تھی غالبا وہ ایک پچیس پیسے بڑی تھی اس کے لئے سجاج کی چلے یہ ہر دور کے اندر اندر مہنگائی بڑھتی ہے لیکن آپ وائس پریزیڈنٹ ساتھ یہ دیکھیں کہ بندے کی انکم بھی بڑھ رہی ہے اگر اس کی انکم بڑھ رہی ہے اور مہنگائی بھی بڑھ رہی ہے تو پھر تو وہ لیول پہ ہیں پھر تو وہ مسئلہ نہیں اگر یہ ہو کہ انکم کم ہو اور مہنگائی زیادہ ہو پھر پرابلم ہے اب یہاں پہ یہ ہے کہ آپ دیمیدار کو دیکھ لیں کتنا کشال ہو گیا اس نے ہر فصل میں جو پیسے کمائے ہیں باشا اللہ میں نے وہ بھی دیمیدار دیکھ جو سیکلوں پیسے آج گاڑیوں پہ آگئے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انکم پڑ گئی ہے اور یہ مہنگائی ان کے لئے کوئی پرابلم مجھے نہیں لگتا کہ اب آپ داروں میں دیکھ لیتا کپڑے لے رہے ہیں لوگ سارا یہ اوورال یہی معاملہ چلتے ہوتے ہیں انکم کو آپ نے دیکھنا کہ انکم کتنی بڑھی آپ ملازمین جو ہے ان کی بھی سیلجی پڑ مہنگائی سے آپ اگری نہیں ہے میں اگری نہیں ہوں صرف مجھے ایک چیز لگتی ہے آئل ہے جو کوکنگ آئل ہے اس پرابلم حضر وقایہ جو ہے وہ ٹھیک پٹرول بھی دن پر دن بڑھ رہے پٹرول عالمی سطح پر بڑے گا تو آپ کا ڈالر بھی بڑ میرا تو خیال ہے پاکستان کی نائنٹی پرسنٹ عبادی جو ہے وہ اس بات سے اتفاق کرتی ہے کہ پاکستان میں مہنگائی بہت زیادہ ہے امران سان بھی اس بات کا اطراف کر چکے ہیں کہ مہنگائی ہے اور ہمیں اس پر کنٹرول کرنا دوسرا سو روپے کا دیر ہے تو دودھ میں کوالٹی میں کوئی نہیں ہے دونوں کا ایک بندہ مجھے نوی روپے کی دیر ہے دوسرا مجھے ایک سو داس روپے کی دیر ہے لیکن کوالٹی وہی ہے لیکن سر میں یہ کہوں گا تو یہ حکومت کی کمزوری ہوئی ہے حکومت کو کام کرنا چاہیے ان کو جو جرمان نے ہوں ان کو سزائیں ہونی چاہیے یہ لوگ ٹھیک ہو جو ستاغ کر کے بیٹھ جاتے ہیں وہ بھی دیکھ لیں آپ سپیشل برانچ والے چھاپیں مرواتے پھر وہ پکڑواتے ہیں کہ یہاں پڑھ یہ چیز پاکستان کے سیاست دانوں میں آپ کی پسندیدہ شخص میری پسندیدہ پہلے تو قیزی آزم تھے اس کے بعد جو جل فار علی پھٹو صاحب تھے اب جو ہے وہ میں مران فان کو سمجھتا ہوں پسند بھی کرتا ہوں اچھا تو بحثیت وکیل آپ کی آئیڈل پرسنلٹی احتضاد آزم صاحب ہیں لیکن سب سے ٹیلے کیجئے تو احتضاد صاحب نے ایسی کون سی خوبی ہے جو آپ پسند کرتے ہیں دیکھیں احتضاد صاحب جو ہیں وہ ان کا جو گریپ پہ ہے وہ کسی دوسرے میں مجھے نظر نہیں آتی آپ نے شرم والا کیس دیکھا ہوگا گا اگر ایک باوردی صدر بندہ منتقب ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو محل کے جس بھی پولیس کیشن کا ایسی چھو وہ وہاں کا صدر بن جائے وہ بھی ایمین بن جائے اگر باوردی تو یہ اس لئے سے مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں صاحب ہم جس مہمان کو بلاتے ہیں ان سے ہم ان کی پسند کا شیر سنتے ہیں تو کینڈلی آپ ہی اپنی پسند کا شیر سنا دیں میں صاگر صدیقی صاحب کو بڑا پسند کرتا ہوں ان کا ایک خیر ہے کہ گلستان کو جب بھی خون کی ضرور پڑی سب سے پہلے گردن ہماری کٹ کیا بات اچھا کہا جاتا ہے کہ صاگر صدیقی کو وہ لوگ پسند کرتے ہیں جن کو چوٹ لگی ہو تو کہیں ایسی بات تو نہیں ہے ظاہری بات ہے چوٹے تو لگتی اچھا رانس آپ نے ہمارا چینل روشن پاکستان شفیق شجاد دیکھا تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے ماشاء اللہ میں آپ چینل دیلی ویجز پہ دیکھتا ہوں اور آپ کی جو ویڈیو ہیں ان کو بھی دیکھتا ہوں اور میں بڑا میرے کئی ایسے میرے ٹیچرز ہیں جن کے آپ نے انٹرویوز کی ہیں مجھے بڑا اچھا لگا اور آپ چینل بہت ہی اچھا ہے اور میں بھی جاتا ہوں جو لوگ مجھے چانے والے وہ بھی آپ کا چینل دیکھیں اور ماشاء اللہ آپ بہت اچھا ہے اور آپ نے جو پچھلے دنوں میں بچے کی ویڈیو دکھائی مجھے دیکھیں یہ اساس بھی آپ کو ہے غریب عوام کا تو یہ بہت اچھا لگا ہے ایسی بھی چیزیں آپ دکھا کریں رانو آخر میں آپ اور اپنے بچے میند کریں دونوں چیزیں ایک اچھی قوم بڑھنے کے لئے بہت ضرور اگر آپ میند کریں گے پیسہ کمائیں گے اگر پڑھیں گے اچھی قوم بڑھ جائیں گے جب اچھی قوم بڑھیں گی تو ہمارے ملک پاکستان کے لئے بڑی چیز ناظرین رانہ قلیب اللہ صاحب کا ہم نے انٹریویو کیا کیسا لگا آپ کو اگر اچھا لگا تو ہمارے چینل کو لائک کیجئے گا کمینٹ میں کچھ نہ کچھ ضرور کہیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھول گا بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بہت آنی پہنچ سکے اجازت دیجئے ملتے ہیں کسی اور کے ساتھ اللہ نکہ بان